دوستو کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں ایک ایسا ریسٹرینٹ بھی ہے جو اپنے فوڈ کو کسی بھی گیس یا الیکٹرک ایکوکمنٹ سے نہیں بلکہ ایک والکینو کی ہیٹ سے پکاتا ہے ہو گئے نا حیران اور دوستو آپ نے بہت بڑے ٹائگرز کو دیکھا ہوگا پر آجا پہلی بار ایک کتے جیسے دیکھنے والے ٹائگر کو دیکھنے والے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ امہ ون کیا اس دنیا میں ایسی چیز بھی اویلیبل ہے جو ہمارے جسم کو تھنڈا رکھ سکتی ہے اور اس کا جواب ہے جی ہاں جاپان کی تاجہ میاں کمپنی نے اس دنیا کے سب سے پہلی ایسی جیکٹ کو بنایا ہے جس کا نام سیریو ہے اس امیزنگ جیکٹ میں ایک پورٹیبل کولنگ موڈل کے ساتھ ساتھ ایک کمپریسر کو بھی انسٹال کیا گیا ہے جو پہر سے ہوا کو سک کر کے چندی سیکنڈ میں کمپریس کر کے جیکٹ میں تروک کر دیتا ہے جس کے کچھ منٹس بعد یہ جیکٹ آپ کے جسم کے ٹمپریچر کے مطابق آپ کے جسم کو تھنڈا کر دیتی ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ آپ اس طرح کی جیکٹ کو مینولی اور ریموٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ایک مکمل چارج کے بعد یہ جیکٹ سات گھنٹے تک آپ کی باڈی کو تھنڈا رکھ سکتی ہے تو نو ڈاؤٹ گرم ایریاز میں یہ جیکٹ بہت ایک کارامت ثابت ہوگی فیکٹ امہ ٹو کیا آپ جانتے کہ ڈیزنی لینڈ پیرس نے 25 سال کے انیورسری میں سال 2017 میں اس پوری دنیا کا سب سے ریالیسٹک آئیس کلپچر تھیم ایکزیبیشن کو لگایا تھا جس میں ڈیزنی میں دنیا بر کے فیموس آئیس کلپچرز میکر کو بھلا کر ڈیزنی کے سبھی فیموس کریکٹرز کے آئیس کلپچر کو بنایا تھا اتنا ہی نہیں ان آئیس کلپچرز کو اور زیادہ خوبصورت دکھانے کے لیے ان پر الگ الگ اینگل سے الگ الگ کلرز کی لائٹ کو ڈھالا گیا تھا اور اس آئیس ایکزیبیشن کو پوری دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت ایکزیبیشن میں شمار کیا جاتا ہے فیکٹ امہ ٹری کیا آپ جانتے کہ کوئی بھی فراغ اپنی آنکھ کو کھول کر کسی بھی چیز کو نہیں کھا سکتا ایکچلی کمی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ فراغ کا گلہ کچھ ایسی شیپ کا ہوتا ہے کہ اسے اپنے مو سے پیٹ میں کھانا پشت کرنے کے لیے اپنی ٹنگ کی نہیں بلکہ اپنے آئیس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی فراغ کسی کھانے کو حضم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کھانے کو پشت کرنے کے لیے فراغ کی آنکھیں کھچی سیکنڈ کے لیے نیچے کی طرف ہو جاتی ہیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مینڈک جب بھی کسی چیز کو کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس ٹائم پر اس کو اپنے آس پاس کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی فیکڈرما فور کسی بھی ٹرک کو ڈرائیو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی اسینشل چیز کیا چاہیے ہوتی ہے افکوس ٹرک ہی پر نہیں اب آپ کو ٹرک کو ڈرائیو کرنے کے لیے ٹرک سیمولیٹر وی آر باکس اور 3G کی ضرورت ہوتی ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا بلکہ USA کی گورنمنٹ کہتی ہے USA گورنمنٹ اپنے 3.5 ملین ٹرک ڈرائیورز کو رموٹلی ٹرک جلانے کی اجازت دے رہی ہے جہاں پر انہوں نے بہت ہی اڈوانس وائرلیس آٹو ڈرائفنگ ٹرک کو سویڈیس انجینر کے ساتھ مل کر بنایا تھا جس کے تھرو کوئی بھی ٹرک ڈرائیور ایک روم میں پیٹھ کر سیمولیٹر اور وی آر باکس کی ہیلپ سے روڈ پر کسی بھی ٹرک کو ڈرائیو کر سکتے ہیں USA گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح سے ایک تو وہ ٹرک ڈرائیور کی کوسٹنگ میں کمی لے کر آئیں گے اور ساتھ ہی وہ بھول سے لوگوں کو ووک فارم ہوم کی اپرچونٹی بھی دے سکیں گے اور اسے سال 2020 میں پورے USA میں لانچ کر دیا جائے گا فیکٹما 5 آپ مجھے ایک بات بتائیں دوستو ایک ہی وقت میں دو انسان ایک ہی ٹی وی یا کمپیوٹر سکرین کو دیکھیں تو اس میں سے ایک انسان کو ٹی وی یا کمپیوٹر سکرین سوچ آف نظر آئے جبکہ وہی ٹی وی سکرین دوسری انسان کو سوچ آن نظر آئے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے مگر کیا آپ جانتے کہ یہ پوسیبل ہے ایکچولی سال 1988 میں دے لائیو مورد سے انسپائر ہو گئے ابھی ریسنٹلی اوکلینڈ میں LED لائنٹنگ امیٹنگ بلوکنگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے IRL نام کی امیزنگ گلاسز کو بنایا گیا ہے جو ٹی وی سکرین سے امیٹ لائٹ کو بلوک کر کے آپ کو ساری سکرین کچھ اس کلز میں دکھاتا ہے کہ وہ ٹی وی اور کمپیوٹر آف ہو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ یہ گلاسز صرف ٹی وی یا کمپیوٹر سکرین کو ہی بلوک کرتے ہیں اس کے علاوہ ان گلاسز کو پہننے کے بعد آپ کو نورملی سارا نظر آئے گا کہ جیسے آپ کوئی بھی نارمل گلاسز پہنے ہو تو نو ڈاؤٹ یہ گلاسز ٹی وی سکرین سے ہونے والی ایریٹیشن کو ضرور کم کر دے گی دوستو آپ نے بہت ہی بڑے بڑے ٹائگرز کو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے کہ آسٹریلیا نے ابھی حال ہی میں ایک ایسی ٹائگر کی ریر ویڈیو کلپ کو اپلوڈ کیا ہے یہ ٹیسمنین ٹائگر کی ویڈیو ہے یہ ٹائگر ڈاؤگ جیسے سر اور پیٹ جیسے تھلی ویڈا ٹائگر ہوتا ہے یہ ویڈیو کلپ ٹیسمنین ٹائگر کی لاس نوئنگ ویڈیو کلپ ہے اس کو سال 1935 میں آسٹریلیا کے بومریز زوم میں ڈیکارڈ کیا گیا تھا اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ پریزنڈ ڈیٹ میں یہ ٹائگر پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے یہ ویڈیو کلپ ان ریڈ ٹائگر کی ایک کلپ ہے فیکٹ امہ سیون جیسا کہ ہم سبھی جانتے کہ اس دنیا میں بہتی شاندار موویبل اور لفٹنگ بریج بنائے گئے ہیں لیکن کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی بریج ہے جو کہ بہتی خاص انداز سے آپ کو بہتی چھوٹی سی جگہ پر بھی فورڈ ہو جاتا ہے اس بریج کا نام ہیتر وکس رولنگ بریج ہے جس کو سال 2004 میں لنڈن کے گرینڈ جنین کنال کے آفیس کے پروجیکٹ میں لگایا گیا تھا آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ یہ چھوٹا سا بریج انجینئر کا لا جواب نمونہ ہے جس کو بہتی پاورفول ہائیڈرولکس اور ایڈوانس ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے بنایا گیا ہے اور آفیس سوائمنگ ہتم ہونے کے بعد یہ چھوٹی جگہ میں فورڈ ہو جاتا ہے تو دوستو واقعی یہ بریج کی انونچن اپنے آپ میں لا جواب ضرور ہے فیکٹ مرئیٹ دوستو آپ یہ جو موونگ سکلپچر دیکھ رہے ہیں اس کو کسی موٹر یا ایڈوانس چیز کا استعمال کرتے ہوئے نہیں بلکہ صرف ونگ یعنی ہوا کا یوز کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں بہت ہی فاس موشن میں چلایا جاتا ہے یہ حاصل کارنامہ دچ آرٹسٹ تھیو جانسز نے کر کے دکھایا ہے انہوں نے اپنی ستائیس سال کے محنت کا اس پوری دنیا کا ابھی تک کا لا جواب سا یہ کائنیٹک انرجی سکلپچر کو بنایا ہے جو صرف ہوا کا استعمال کرتے ہوئے ایک جزا سے دوسری جگہ پر کچھ اس انداز سے بہت ہی فاس موشن میں چل سکتا ہے تو یہ سکلپچر کائنیٹک انرجی کا ایک لا جواب نمونہ ضرور ہے فیکٹ مرئیٹ کیا آپ جانتے کہ ایک ڈریگن فلائی کی آنکھوں میں تیس ہزار سے بھی زیادہ لینسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آس پاس کی سبھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا آپ نے کسی بھی ڈریگن فلائی کی آنکھوں کو مائکروسکوپ سے دیکھا ہے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج دکھاتے ہیں آپ کو جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ڈریگن فلائی کی آنکھوں کے لینسز کو مائکروسکوپ سے بہت ہی ڈیٹیل طریقے سے زوم کر کے دکھایا گیا ہے جہاں پر آپ بہت ہی آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈریگن آئی کے سنگل آنکھ میں کتنے زیادہ لینسز ہوتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب ایک ڈریگن فلائی اپنے ویژن کے فوکس کو چینج کرتی ہے تجھے لینس ہاس انداز سے ایک پیٹرن میں موف کرتے ہیں اس ویڈیو کو ڈریگن فلائی کی آنکھوں کی آنے کے لیے کمپنی کو لاکھوں روپے کی الیکٹریسٹی کا بلک پے کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فرنچ کی اوروجینہ کمپنی نے اس پرابلم کے سلوشن کے لیے ایک ایسی ٹرک استعمال کیا ہے جس سے سن کر آپ احران ضرور ہو جائیں گے اس کمپنی نے پورا ہی فرانس میں کچھ اس طرح کے ونڈنگ مشین کو سٹال کیا ہے جس میں پیسے ڈالنے کے بعد ڈرنگ مشین میں پھس جاتی ہے نے دو ایمز کو حاصل کر لیا پہلا یہ کہ جب بھی کوئی انسان اس مشین کو ہلاتا تھا تو مشین کے نیچے لگے پریس چارجر پیڈ ونڈنگ مشین کی بیٹری کو چارج کر دیتے تھے جس سے کمپنی کو لاکھوں کا بل نہیں پے کرنا پڑتا اور دوسرا یہ مقصد کہ ڈرنگ میں موجود اورنج پلپ پوری طرح سے ڈرنگ میں مکس ہو جاتا تھا جس سے وہ ڈرنگ پینے میں اور ٹیسٹی ہو جاتی تھی فیکٹرمر 11 کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی موجود ہے جو اپنے فورڈ کو کسی گیس یا الیکٹریسٹی ایکوپمنٹ سے نہیں بلکہ ایک والکینوں کی ہیٹ سے پکاتا ہے اس ریسٹورنٹ کا نام ار ڈیابلو ریسٹورنٹ ہے جو کہ سپین میں موجود ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ یہ پوری دنیا کا ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جو اپنے کھانے کو کسی بھی ایکٹی والکینوں کے اندر گرل پر رکھ کے پکاتا ہے تو نو ڈوٹ یہ ریسٹورنٹ اپنے آپ نے امیزنگ ضرور ہے کیا آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے اس ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے کا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا فیکٹرمر 12 دوستو کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں ایسی بھی کار اویلیبل ہیں جو کچھ یہ سندہ سے ڈیزائن کیے گئے ہیں جیسا کہ وہ ایک زندہ کار ہو اس کار کا نام ویجن نیکسٹ ہنڈرڈ ہے جس کو بی ایم ڈبلیو نے بنایا ہے اور اس کار کی پوری باڈی کو ایک زندہ سنیک کی باڈی سے انسپائر ہو کے بنایا گیا ہے اس کی باڈی اس سندہ سے موف کرتی ہے کہ یہ ریل میں سانس لے رہی ہو اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو کہ اس کار میں اس طرح کی سونڈ ایفیکٹ کو انسٹال کیا گیا ہے کہ جیسا ہی آپ اس کار کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کار آپ کو ایک ایسا حساس دلاتی ہے کہ جیسے یہ کوئی زندہ کار ہو اور یہی وجہ ہے کہ اس کار کو الائف کار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فیکٹرمی 13 یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دور بین وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی ہم دور بین ہی استعمال کرتے رہیں گے تو آپ غلط ہیں سار 2019 کے لاش میں رشیہ نے اس پوری دنیا کے سب سے زیادہ اڈوانس ڈیجیٹل بلبینو کولیج کو انٹریوز کیا تھا جس میں بہت ہی پاورفل کیمرے کو تیس الگ الگ اینگل پر لگے ہوئے لینزز کے ساتھ ملا کر کچھ اس انداز سے انسٹال کیا جاتا ہے کس طریقے کی اڈوانس دور بین سے آپ پانچ کنومیٹر دور کسی بھی انسان یا چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ڈیجیٹل دور بینز کو رشین آرمی کے لیے بنایا گیا ہے اور امین جے کی جا رہی ہے کس طرح کی اڈوانس دور بین ہمیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی دیکھنے کو جلدی ملیں گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسان آنے کے صورت میں سے لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل فیکٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود پیل آئیکن کو دبانا مت بولے گا تو فیل حال کے لیے اجازت اگلی ویڈیو میں بھیلتے ہیں شکریہ اللہ حافظ